سر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ بانی پی ٹی آئی امران خان نے کل کہا کہ میں مشروط معافی مانگتا ہوں اور پھر آج انہوں نے کہا ہے کہ معافی نہیں مانگتا کیونکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا آج حکومت کی جانب سے فٹیجز بھی جاری کر دی گئی نو مائے کی لیکن بانی پی ٹی پھر بھی ہوپ رکھتے ہیں کہ دو ماہ میں حکومت چلی جائے گی کیا سر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہوپ دلائی گئی ہے کوئی بیک ڈور رابطے ہیں کوئی رابطہ ہوا ہے کیا کوئی رابطہ ہوا ہے ایسا کہ بانی پی ٹی آئی بڑے وسوخ سے کہہ رہے ہیں کہ دو ماہ کے اندر اندر حکومت چلی جائے گی سب کے نام ای سی ال میں ڈال دیے جائیں دیکھیں سر بات یہ ہے کہ انہوں نے تو جو وسوخ سے کہا ہے کوئی رابطہ نہیں ہے لیکن ان کی اسیسمنٹ ہے اور ان کی ایک پریکٹیکل سیچویشن کو دیکھ گئی ہے جہاں تک آپ نے مافی کی بات کی انہوں نے کل میں موجود تھا انہوں نے کہا جی ایک ہے پرووڈ سنگس ایک ہے ناٹ پرووڈ ٹو بی پرووڈ ہے جو پرووڈ ہے کہ میں جب ہائی کورٹ میں آیا اور ہائی کورٹ سے مجھے کٹنیپ کیا گیا اور جنہوں نے کیا اور جس کو سبریو کورٹ نے سیٹسائٹ کر دیا اس کو انکانسٹویشن انڈیلیکل ڈیکلیئر کیا اس پہ پہلے میرے سے مافی مانگیں یہ ایک نائیتھ میں کا سیگمنٹ ہے دوسرا سیگمنٹ ہے کہ جس کو پرووڈ کرنا ہے تو سیسٹیوی فوٹیجز یا تو کوٹ آف لاؤ جوڈیشن کمیشن کے لیے ہم نے آج سے پندرہ مہینے پہلے ریکویسٹ کر رکھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آج تک ایک پیشن نہیں لگی یا سپریم کورٹ کا جوڈیشن کمیشن ریسائٹ کر دے یا سیسٹیوی فوٹیجز دے آئیں کورٹ آف لاؤ ڈیسائٹ کریں چیزیں سامنے آئیں آپ نے سیسٹیوی فوٹیجز چھپا لی آپ نے کورٹ آف لاؤ میں جوڈیشن کمیشن کو بننے نہیں دیا آپ صرف میئر الیگیشن پہ آپ کہتے ہیں نہیں مافی مانگیں کس بات کے مافی آپ ثابت کریں آئیں پھر مانگیں ہم سے پہلے مافی مانگیں پھر بتائیں ہمیں فوٹیجز جاری کی ہیں اور اس میں جلاو گھراو کے والے لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں سر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ویڈیو کے اندر آپ احتجاج کرنے گئے ہیں اور جلاو گھراو کرنے والا کوئی اور ہے آپ صرف میئر آپ کی پریزنس ہے اس کو آپ جلاو گھراو میں شامل نہیں کریں گے سیسٹیوی فوٹیجز ڈیٹرمن کرے گی ڈیفائن کرے گی کہ کس نے احتجاج کیا اور کس نے جلاو گھراو کیا اور کون وہاں صرف کھڑائے اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہماری سب سے بڑی لیڈر تھی پور کمانڈر آہوس کے باہر کھڑی ہو کے وہ سب کو چیخ چلا رہی ہے کہ کوئی اندر نہ جائے لیکن سب دیکھیں حسان نحزی صاحب جو ہیں ان کی فوٹیجز موجود ہیں جو کہ فوجی وردی اٹھائے ہوئے وہاں پر موجود ہیں تو اس طرح کی فوٹیجز جو سامنے آ رہے ہیں اس کی قانونی حصیت کیا ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں بقاعدہ طور پر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو پھر اس کی قانونی جواز کیا ہوگا کیا تحریک انصاف کے پاس دیکھیں بڑا سمپل ہے سر بڑا سمپل ہے آپ وہ سیسٹیوی فوٹیجز لے آؤ جب یاسمین راشد روک رہی ہے تو کس نے ان کا دروازہ کھول کے ان کو اندر بھیجا کس نے وہاں آگ لگائی کوئی کھڑا ہے کوئی بردی اتار رہا ہے کوئی بردی گردی پہن رہا ہے کوئی بردی کا استعمال کر رہا ہے تو پھر آپ اس کا استعمال آپ اس کو آگ جلانے میں آگ لگانے میں شامل نہیں کریں گے آپ وہ چارج لگائیں گے جو چارج ان کے خلاف بنتا ہے بات یہ نہیں ہے یہاں فراڈ یہ ہو رہا ہے اب مجھے بتائیں خدیجہ شاہ اندلی باباس شیکھی گاڑی میں جا رہے ہیں ایک کو آٹھ بھی نے جیل میں رکھا گیا اور ایک نے پریس کانفرنس کی اور وہ فرشتہ بن گی یہاں سے آپ اندازہ رگائیں بیٹر انٹینشن اچھا پھر اس سے آگے آپ جائیں کہ کسی بھی آئی جی پنجاب نے کہا بہت سارے لوگوں کے نام لیے اس نے سب سے پہلا نام لیا کہ میرا سب سے بڑا جو مجرم ہے نائن سمیہ کا وہ ڈاکٹر مراد راس ہے اور اس نے کہا جی اس کی سائز کالے ہیں باقیوں کی جی اتنی کالے ہیں باقیوں کی اتنی کالے ہیں اور وہ اس کی ایک دن کے لیے جیل لیں گیا کیوں کہ اس نے آئی پی پی جائن کر لی اگر آپ کا کریٹیریا یہ ہے کہ نائن سمیہ کو ہم نے یوز کرنا ہے فادی پرفض اپ ڈسمنٹلنگ پارٹی گنز پارٹیاں منانے کے لیے استعمال کرنا ہے تو بدنیتی تو یہاں سے ثابت ہوگی دوسری بدنیتی یہ ہے اس سے ثابت تو ہو جائے گا کہ آگ کس نے لگائی وہاں کون تھا توڑ پھوڑ کس نے کی وردیاں کس نے اٹھا مجھے سپل بات ہے آرمی تنصیبات جو ہے وہاں پر کون گیا آرمی تنصیبات پر جانا اس زمرے میں آتا ہے کہ وہاں پر جا کے احتجاج کرنا ہی آئی تک روایت نہیں رہی پاکستان میں تو یہ کیسے جسٹیفائی ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتائیں یہ کون ہے جو سیسٹیو فوٹیجز چورا رہا ہے اور اس کو سامنے نہیں لارا سب سے پہلا سوال ہے اور اس کے اندر بدنیتی کیا ہے کیوں نہیں پیش کرنا چاہ رہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی بہا احتجاج کرنے جاتا ہے مجھے بتا دے سب سے زیادہ معزز سرین اگر ادارہ ہوتا ہے تصور ہوتا ہے دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں یا وہ پارلیمنٹ ہوا کرتی ہے یا سپریم کورٹ ہوا کرتی ہے اس ملک کی آپ اگر وہاں احتجاج آپ کا جائز ہے اور قانونی ہے تو کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے کسی سبارڈینٹ آفیس کے پاس آپ کا احتجاج کوئی غیر قانون نہیں ہو جاتا نہ اس کو جب آپ آئین میں یا کسی قانون میں منع کر دیں کہ جی فرا آپ کا احتجاج نہیں ہو سکتا یہ فنڈامیٹل رائٹ سپریم لاؤ ہوتا ہے آئین سپریم ہوتا ہے آئین اگر آپ کو اجازت دیتا ہے تو اب آپ آ جائیں کون ہیں جو اس ایویڈنس کو چھپانا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے نیت کیا ہے موٹیو کیا ہے دیکھیں اس کو بھی پروف ہونا ہے ایک تو پروف ہے جو ہمارے خلاف ہمیں کرنیپ کیا گیا اس کو سپریم کورٹ نے سنڈنلیفائی کر دیا کس نے معافی مانگی عمران خان سے یہ بھی نائز میں ایک آقا ہے اور وہی سے آگے سٹارٹ ہوتا ہے آجے چلتے ہیں کہ آگے پروف ہونا ہے پروف کسی کوٹ آف لاغ میں کریں گے نا کوٹ آف لاغ میں پروف کیے بغیر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ مجرم ہو گیا یہ مجرم ہو گیا سبائے انظام لگانے کے لیکن سر حکومت کہتی ہے کہ سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے لیکن تحقیقات میں رکاوٹ تحریک انصاف ہے تحقیقات نہیں ہو پا رہی کیا تحریک انصاف رکاوٹ ڈال رہی ہے دیکھیں اس حکومت کو ان کٹھ پتلیوں کو شرم آنا چاہیے شرم سے ڈوب برنا چاہیے آج کل سبائے ساماد ہائی کورٹ میں انہوں نے آ کر کیا کہا کہا جی نائنٹھ میں میں گوشا بی بی ملوث ہے ہاں جی آپ نے تفتیش کی نہیں آپ نے گرفتاری ڈالی نہیں آپ کو چاہیے نہیں آپ نے پندرہ مہینے تک اگر کسی سے یہ نہیں پوچھا حالانکہ وہ گھر میں بیٹھی پردہ دار خاتون ہے وہ کہاں تھی اگر آپ نے آج تک کسی سے پندرہ مہینوں میں پوچھا بھی نہیں ہے جو نو میں آٹھ مہینے سے جیل میں بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ اس میں ملوث ہیں یا نہیں ہے کوئی تفتیش ہی نہیں کی تو بدنیتی کس کی ہے اس میں پیٹی آئی ملوث ہے یا یہ ملوث ہیں عمران خان تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے یہ تو یہ تو ٹھیک ہے دیکھیں سرکار میں بیٹھے ہیں تفتیش کرے اور ہم بھی یہی من سے مطابق کرتے ہیں ایک اور بات انہوں نے کہی ہے بڑی سگنیفیکنٹ میں اس کی طرف آتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ جگہ جگہ جلسے کیے جائیں یہ کیا سٹریٹیجی وہ ڈیولپ کر رہے ہیں ایک جا رہے ہیں آنا یہ موڈ میں جاتے نظر آ رہے ہیں تو اس سے تو مازہ رہی اور مزید بڑے گی بہرحال آپ کا رائٹ ہے آپ کو جلسے کرنے کا حق ہونا چاہیے لائن آرڈر آسمانی لینا چاہیے کچھ بتائیں گے ہمیں دیکھیں سر آئین اور خانون ہمیں اجازت دیتا ہے اسام آدھ ہائی کورڈ میں پچھلے آٹھ وینے سے ہم جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں اور کوئی چھے ریٹ پٹیشنوں میں اسام آدھ ہائی کورڈ نے اجازت دی کنٹنٹ پٹیشن بھی کین جو کل صبح دوبارہ لگی ہوئے ہیں اور یہ ایک دفعہ ہمیں اجازت دے کے ایک دفعہ ہمیں دی رواعت میں جو ایف ڈیوڈیو کا پلوٹ ہے جی ایچ کیو سے اجازت لینی پڑتی ہے انہوں نے ڈی سی نے اٹھا کے دے دی اس کو جب کورٹنے کا یہ غلط ہے تو دوسری دفعہ ہمیں ترنول میں دے دی جو کہ ایک یونین کونسٹر کے لیول کا ایک پلوٹ ہے اور وہ بھی ہے بھی کسی کا پرائیویٹ کا وہاں ہو نہیں سکتی تھی مگر کورٹنے کا کر لو ہم نے کہا جی ٹھیک ہم کرنے کو تیار ہیں آخری رات اس کو کینسل کر دیا پھر جب ہم کورٹ میں گئے ہیں ابھی انہوں نے لاؤ کیا پھر وہی پلوٹ ہمیں دے دیا اب اس کے اخلاف ہم کورٹ میں گئے ہوئے لیکن بائیس تاریخ ہماری فٹس ہے ہم نے ہر حال میں جلسہ کرنا ہے خواہ یہ ہمارا اجازت نامہ واپس لیں یا نہ کریں اچھا شایف شاہن صاحب ایک میرا سوال ہے ایک چھوٹا سا سوال کرنے اور شایف شاہن صاحب سے سر میرا ایک سوال ہے میں ایک اور رہنمائی چاہ رہا ہوں کہ آج الیکشن کمیشن نے بلدیاتی الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا ہے سپٹمبر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور تحریک انصاف کے پاس نشان نہیں ہے اور ابھی جو کیسز ہیں وہ الیکشن کمیشن میں زیر اسمات ہیں جو کہ محلت مانگی گئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن میں جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں بھی پی ٹی آئی اپنے ازاد ارکان جو ہیں وہ سامنے لائے گی دیکھیں یہ تو بدنیتی ہے الیکشن کمیشن کی آج سے چھے مہنے پہلے ہم نے الیکشن کرا کے ریپورٹ جمع کرا دی ہے پھر اس کو ابھی تک ریجسٹر نہیں کیا ابھی تک کوئی انرول نہیں کیا ابھی تک کوئی اس کے اوپر نہیں بتایا تو یہ تو ان کی بدنیتی ہے جو کہ سریعا نظر آرہی ہے تیسرا الیکشن ہے الیکشن اصل مسئلہ نہیں ہے ان کا مسئلہ یہ ہے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کو ہم نے کسی صورت الیکشن میں نہیں جانے دینا اور دوسرا اس لیے ہی یہ جلدی انہوں نے شیڈول بھی دے دیا اور جلدی پروسس بھی کر رہے ہیں انہیں کے نام تو خیر پچھلے تین سال پرانے سے لگ دیوں ہوں ہے کہ ہمارے الیکشن کراو اور سپریم آئی کوڈ آرڈر بھی کر دیا تھا لیکن ہمارے صبح صبح رہے تیار بھی تھے انہوں نے نہیں انہوں نے دیا پہلے کہا ایک سو اٹھتیس ہوں گی پھر کہا سو شویب شہین صاحب ایسے کوئی بات نہیں ہے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کو آپ آنڈی لائٹر سائیڈ آپ تو کریلے اور بینگن پہ بھی جیت گئے تھے ورحال میرے خیال میں دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے مگر بہت شکریہ شویب شہین صاحب ہمیں جو آپ نے رینمائی کی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے جو ایجنڈا ہے وہ کدھر جا رہے ہیں بگر ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کچھ تھاؤ کوئی پگلے چیز اور کوئی کہانی آگے بڑھے کیونکہ اکنومک جو بہت زیادہ ہیں بڑے چیلنجز ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ رینمائی مسلم لیگ نون بھی ہوں گے ان سے ان کی سائٹ پوچھتے ہیں اور ان سے بجلی کے حوالے سے بھی پوچھیں گے اور اس کے علاوہ جو مہنگائی کے اور بجلی کے حوالے سے آج جو پرائم منسٹ صاحب نے بیان دیا ہے کہ آپ کوئی لیٹ اپ نہیں ہوگا فیلہ لام آپ کو کچھ نہیں دے سکتے یہ کس قسم کی سیاست ہے اور انہیں کہاں تک لے کے جائے گی